نمسکار دوستو میں جہرہ جوت حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو بات چاہے آپ کے پورے سریر کے سواست کی ہو یا کسی سریر کے کسی بسیس انگ کی ہو جی ہاں آج میں آپ کی سوبہ بڑھانے والے اور آپ کو سندر دکھنے کے لیے بہت ہی مہتپون ساریرک انگ کی بات کر رہا ہوں دوستو اگر آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی کہے گلی میں آج چاند نکلا یا اجڑا چمن یا گنجہ کہے تو آپ کی انتر آتما جھکجوڑ دے گی اور لوگ اپنے آپ کو کوشنے لگتے ہیں جی ہاں مطرو میں بات کر رہا ہوں آپ کے بالوں کی اگر آپ کے بال جھڑ چکے ہیں یا دھیرے دھیرے بال جھڑ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتانے جا رہا ہوں جس کے نیمت استعمال سے بال دوبارہ اگ جائیں گے یا جو جھڑ رہے ہیں ان کا جھڑنا بند ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بالوں کے جھڑنے سے روکنے کے لیے آپ پیاج کا استعمال کریں پیاج کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پیاج لیں اور کارٹن کی بالس لیں سب سے پہلے پیاج کو پیس لیں یا قدو کس کر لیں اور اس کا رس نکال لیں اب کارٹن بالس سے رس کو اپنے سر پر اپلائی کریں اور تھپ تھپ آئیں جب پورا سر کبر ہو جائے تو تھوڑی سی مساج کریں اور آدھا گھنٹے کے بعد دھو لیں پیاج کا دوسرا نسکہ پیاج کے رس کو ایک کٹوری میں لیں اور اس میں تھوڑا سا سہد ملا کر مکسرن تیار کر لیں اور اب اس کو اپنے اسکال پر سرکولر موشن میں مالس کریں پھر آدھے گھنٹے تک بالوں میں لگا کر رہنے دیں اور اس کے بعد آپ سیمپو سے دھولیں اس طرح سے یہ دونوں نسکے استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کا جھڑنا بند ہو سکتا ہے یا جھڑے ہوئے بال بھی باپس آ سکتے ہیں پیاج سے ملنے والے انفائدے پیاج کا پریوک کرنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے اور آپ سمجھ سے پہلے سفید بالوں کی سمجھے سے نجات پاچ سکتے ہیں پیاج میں انٹی وکٹیریل گھن ہوتے ہیں جو آپ کو انفیکشن سے مکت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ آپ کی رکی ہوئی بالوں کی گروت کو تیج کرنے میں بھی مدد کرتا ہے پیاج کے یہ گھن بالوں میں ڈینڈرپ کی سمجھے کو بھی دور کرتا ہے پیاج کا رس بالوں میں بلڈ سرکولیشن میں صدار لاتا ہے اس طرح پیاج والوں کے لیے بہت فائدے مند ہے مطروں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک اور اپنے مطروں کے ساتھ ساجہ کریں یہ جانکاری ادھیان ہے تو ہے یا ٹریٹمنٹ یا ڈیاغنوسس ہے تو نہیں ہے اس کے پرنام سو پرچھت گارنٹیڈ نہیں ہے پرنتو اچھے پرنام ملتے ہیں دھنیباد